السلام علیکم میں کسر رہا ہوں کیسے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں اور میرے بچے اور گھر اور سب ٹھیک تھا گیا میرا خوبیب خوبیب جو بلی کے بچوں کے ساتھ مصروف تھا بلی کے دو بچے یاد دے دیا اس نے بچے اتنے گندے اس کے بچے وہ ساڑھی جان ہی نہیں چھڑ دے کتھوں آگئے نہیں تھے یہ اب ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو آپ صاحب تو جناب جی آتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ٹوپک ہمارا ایز یویل سپیڈو ہمارا سپیڈو کا روٹ نمبر جو ہے کل ہوا سیون اور پرسوں ہوا تھا اس سے پہلے ہوا تھا ایٹ آج ہم کریں گے روٹ نمبر نائن ٹھیک ہے اور نائن نمبر روٹ جو ہے یہ چلتا کہاں سے ہے جناب یہ چلے گا اپنا سٹیشن سے ٹھیک ہے جی تین نمبر نو نمبر انیس نمبر یہ تین بسیں جو ہے سپیڈو کی یہ چلتی ہے ریلوے سٹیشن سے اور یہ بھی چلے گا ریلوے سٹیشن سے ٹھیک ہے اور ریلوے سٹیشن سے چل کے اچھا ریلوے سٹیشن پہ جہاں پہ اس کا ہے وہ میں نے تین میں بھی بتایا ہی تھا لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ بتا دوں اگر کوئی پہلی دفعہ دیکھ رہا ہے تو ریلوے سٹیشن پہ کنیٹ سکول ہے اور جہاں پہ اس کا ٹرمینل ہے اپنا یہ سپیڈو کا جو ٹرمینل ہے اس کے بالکل سامنے جو ہے وہ اکیڈمی ہے جو ابھی کچھ عرصہ ہی ہوا ہے بنی ہے زیادہ عرصہ نہیں ہوا پہلے میں نے کبھی اس کو دیکھا نہیں تھا ٹھیک ہے جی کنیٹ اکیڈمی تو جناب جی کنیٹ کالیج کنیٹ اکیڈمی ہے اور کنیٹ سکول ہے دو چیزیں ہیں اگر کوئی وہاں سے آ رہا ہو نا جہاں مطلب شملہ پہاڑی والی سائٹ سے چوبرجی والی سائٹ سے تو دو نبر بس میں بیٹھے اور یہ اس کے سٹاپ پہ اترے باہر نکلے اور کنیٹ اکیڈمی اینڈ سکول ہے فوگرز ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد یہ اب نکلے گی اپنے ٹرمینل سے اور یہ بورڈ والے چوک سے جو ہے رائٹ موڑ کے پھر آگے لیفٹ اجرٹر روڈ پہ چڑھ کے اس کے بعد شملہ پہاڑی سے جناب جی ایسے راؤن میں اور گنگا رام کی طرف اس کا روح ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا وہاں پہ پریس کلپ آئے گا اور نادرہ کا آفیس آئے گا شاہین کمپلیکس ہوگا اور اینو ہرے کی ہرے ہے اچھا میں ویڈیو بنانی ہوں محمد صاحب دا رولہ ہرے کیوں شروع ہو جاتا ہے بلو سمجھ نہیں آتی ہے سگال دی کہ اینج دیاں رولا اکثر پاندہ ہے ایدر آنا مجھلا سے کانا رولا پایا یہ دیکھ لیں یہ کیا ہوا ہے یہ تشور کیوں بچایا بتاو نا ان کو گائز کو گائز کو بتاو ہاں دکھاؤ اپنی گھڑی بلی سے بچے نہ دودھ مانگے میں نے اسے دودھ دیا ہی نہیں بلی کے بچے آپ سے دودھ مانگ رہے تھے آپ نے دودھ ہی نہیں دیا نہیں ایک کھا گھڑی دکھا وچ دکھائیں کون سی وچ آئیے ایپل ایپل کی اور یہ گلاسز اوریج 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 اب آپ نے شور نہیں بچانا ٹھیک ہے میں دیکھیں ویڈیو بنا رہی ایک تو یہ ایپل یہ برینڈ یہ فلانے ڈمکارے کٹا ساڑے بچے متاثر رہے ایپل کی ہماری وچ اور گلاسز ہماری اوریج اس کا نہیں بھی چلے خیر تو جناب جی پھر یہ شبلا پہاڑی سے جو ہے رائٹ ہو کے شاہین کمپلیکس آئے گا ہولیڈے این آئے گا پھر جناب جی یہ مر جائے گی ایوان اقبال سے یہ مر جائے گی لیفٹ اور ایسے راؤنڈ میں کر کے اور الحبرا لیفٹ پہ ہوگا اور آگے جا کے سگنل سے سڑک کراس کر کے رائٹ ملے گی اس دوران یہاں پر کوئی بھی اس کے علاوہ سکول کالج میری نظر میں نہیں ہے اچھا ایک ٹیکنیکل کالج بھی ہے سٹیشن پر ہی ریلوے سٹیشن پر بھی جس میں لوگ میٹرک کے بعد بچے جو ہے وہ لڑکے آتے ہیں ٹھیک ہے لڑکی یا نہیں لڑکوں کا ہے ٹیکنیکل کالج وہ ریلوے سٹیشن پر ہی ہے اچھا اس روٹ تک یہاں تک جو ہے پھر یہ سڑک روس کر کے زو کا کرے گی سٹوپ تو یہاں تک کوئی بھی سکول کالج یونیورسٹی اس طرح کی نہیں ہے جو مجھے پتا ہو جس کے بارے میں میں کہہ سکوں کہ یہاں فلان سکول ہے یا کالج ہے یا یونیورسٹی ہے نہیں ہے جو میرے علم میں ٹھیک ہے جی اور میں بات کرتی ہوں زیادہ تر یا تو زیادہ مشہور ہے جسے لبز ہے یا اور کوئی اسرائی پی او ہے اور اسرائی یونیورسٹیز ہے یا مین روڈ پہ ہے تو میں اس کی بات کرتی ہوں میں اس کی بات نہیں کری اگر گلی پہ جا کے کسی نے پرائیویٹ سکول کھولا ہوئے ہے یا سکول کوئی کالج کوئی ایسا پرائیویٹ ہے جو اتنا زیادہ جو ان لون ہے اتنا لوگ نہیں اس کو جانتے اس کی بات پہ نہیں کری معذرت کے ساتھ اس ساتھ تو بہت سارے لوگوں وہ نے بہت کچھ اکیٹمیز وغیرہ بنائی گیا تو وہ پھر سب کا تو بتانا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ میں تو جانتی نہیں گلیوں پہ اگر کسی نے بنائے ہوئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی زو کا سٹاپ کر کے پھر آگے سے یہ لیفٹ مڑے گی اور گنگا رام ہسپیٹل گنگا رام ہسپیٹل سے اچھا گنگا رام جو وہ پھر میڈیکل کالج بھی وہاں پہ وہی پہ اسی سٹاپ پہ گنگا رام کے سٹاپ پہ اتریں گے وہی سے آپ چڑھیں گے اچھا اس کے بعد ادھر ادھر گورنمنٹ سکول ضرور ہوں گے لیکن یہ نہیں ہے اچھا گنگا رام کے بیک سائٹ پہ جو ہے نا وہ بورڈ کیا کہتے اس کو بورڈ کا ہی اوفیس کہتے ہیں ویسے تو زیادہ تر ہم بھی جب کبھی کم ہوتا تھا جب ہم سٹوڈنٹ تھے بورڈ کے اوفیس کبھی جانا پڑی جاتا تھا اپنا زیادہ بتا کرنی یا کسی بھی طرح سے تو بورڈ کا اوفیس ہے اس کے لئے آپ کو گنگا رام اتر کے تھوڑا سا پیچھے آئیں اشارے سے آپ ایسے کر کے موڑیں اور اس طرف جو ہے لیفٹ سائٹ پہ ہوگا آپ کے اپنا جنا گارڈن اس کے بلکل سامنے کسی سے پوچھ بھی لے تو لوگ گائیڈ کر دیتے ہیں کہ تھوڑا آگے جاؤ تھوڑا آگے جاؤ تو وہاں پہ موڑ کا اوفیس بھی ہے تھوڑا سا آگے جا کے جو ہے وہ اب مجھے وارس روڈ پہ اگر وارس روڈ کا سٹاپ ہوگا تو وہاں پہ ایک پرائیویٹ ایک بڑی پرانی اکیڈمی ہے سکینز تو نہیں ہے وہ تو گارڈن ٹون میں ہے سکولر آئے تھی مجھے نہ بھول رہا ہے صحیح نہیں مجھے یاد اور وہ برائن س برائن س کالیج ہے کچھ اس طرح سے آئی ٹی کا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ میں بھول رہی ہوں مجھے صحیح جا کے جناب جی آ جائیں گی عابد مارکیٹ اس کا سٹاپ کرتی ہے ایسے عابد مارکیٹ سے موڑ کے اور وہاں پہ سٹاپ کرتی ہے پھر اس کے بعد جی آگے چل پڑے گی تھوڑا سا آگے جا گی یہ رائٹ کیون ٹن لے گی اب جب یہ عابد مارکیٹ کے لیے اتریں گے نا لوگ ایسے مڑے گی تو ملکل پھر فیروز پر روڈ آجے گا اور اس کے اوپر ہی یہاں پہ جاری ہے اوپر جو ہے میٹرو سرویس جاری ہے تو میٹرو بس سرویس کے نیچے سے آگے جا کے اس کے دیچے سے یو ٹرن لے کے اور ایسے کر کے نا اور مطلب یو ٹرن لے جہاں بشیر دار الماہی ہوا کرتا تھا جو پرانے لوگ جاتے جب میٹرو سرویس نہیں بلی تھی جگہ نہیں لوگوں سے خالی کروائی نہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی بشیر دار الماہی بھی ختم ہو گیا ساتھ میانی صاحب کا راستہ آجاتا ہے قبرستان کا یہ وہاں مڑے اور میانی صاحب ہی اسے گزر کے جاتی ہے اس نے یہاں پہ اس طرف کروس اپنا کرتما چوک کا عابد مرگی کیا ایسے کر کے اور یوٹن لیا اور پھر آگے جا کے ایسے لیفٹ مڑی اور میانی صاحب قبرستان کے ایسے دونوں طرف قبرستان پھر کسی کو پتا ہے تو مجھ بھی بتائی دیں تو بڑی میر مانی ہوگی تو جناب اس کے بعد یہ پھر سیدھا جائے یہاں سے قبرستان سے اور قبرستان میں کوئی سٹاپ نہیں کرتی یہ قبرستان سے نکل کے باہر اور یہ جا کے پھر سٹاپ کہاں کرے گی قبرستان سے بائی سوری گومبرٹ کا سکول بھی ہوگا یقین کوئی کالج بھی ہوگا ایک تو پرانی جگہ ہے پرانے لوگ رہنے والے ہیں اور بڑا بڑی مشہور جگہ ہے تو وہ ضرور ہوگا لیکن میرے علم میں نہیں ہے مجھے اس کا نہیں پتا اس کے بعد یہ چلی جائے گی تھوڑا سا آگے موڑ سمنا باد وہ اس کا لاسٹ ٹاپ ہے چلی چلی کے بعد والا سٹاپ جو ہے وہ اس کا آخری سٹاپ ہے سپیڈو بس کا اور آپ اس طرف اتر جائیں کارڈ سکین کریں گے اور یہ ایسے راؤن لے کے اور پھر یہ واپس اسی روٹ سے واپس جائے گی پچیس منٹ یا 22 تیس منٹ کا یہ ٹوٹل روٹ ہے ٹھیک ہے جس ویڈو کا یہ نو نمبر اور یہ بالکل اورنٹ ٹرین کے نیچے اورنٹ ٹرین کا سٹاپ ہے اور مہا سے ہی یہ سٹاپ کرے گی اس کا لاسٹ ٹرپ ہے اچھا آپ کے پاس دو ایکسس ہے دو سمیس کی اگر آپ لو نمبر میں بیٹھتے ہیں کرتبہ چوک اترتے اور آپ نے اگر جانا ہے اپنا ایسی جگہ پہ جو آپ کے میٹرو میں آرہا اس طرف جانا ہے یا شادرہ کی طرف جانا یا گنجومتہ کی طرف جانا ہے تو آپ کرتبہ چوک اترے گے اس کی ایکسس مل گئی لو ٹریک تو اورنج لائن یہ چپ بی بھی سٹاپ کرے گی نو نمبر اور یہ آگے جا موڑ سمنا بادی یعنی اس سے اگلا ہی سٹاپ جا وہ بھی کرے گی تو دو اور جو ہے وہ سرویسز کے ایکسس آپ لے سکتے ہے اگر آپ لینا چاہیں تو جہاں بھی جانا جانا علی ٹون کی طرف جانا شالہ مار کی طرف جانا تو ان ٹرین میں اس طرح سے آ سکتے ہیں ٹوئنٹی روپیز کارڈ سکین کیا اگر کوئی نئے لوگ میں بار بار اس لئے بتاتی ہوں کہ اگر کوئی نئے لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو پتا چل جائے دس بیس روپے بیس روپے جو ہے وہ یہ جو ہے وہ آپ کیش پہ بھی دے سکتے ہیں اور بیس روپے جو ہے وہ آپ کے کارڈ سے بھی کٹیں گے اگر آپ نے کارڈ بنوا لیا اس میں بیلنس کروا لیا آپ نے سکین کیا آپ کے بیس روپے کٹیں جب آپ اترے تو آپ نے پھر سکین کیا اور آپ کو فائیو روپیز واپس مل گئے تو کوئی بات نہیں آ جائیں آپ تو آپ کو ٹوئنٹی آپ کا پڑا روٹ ففٹین منٹ میں اور اگر وہی سے آپ ایک اور سپینڈوں میں بیٹھیں گے تو آپ کے پندرہ روپے کٹیں گے آپ کارڈ سکین کریں گے اترتے وقت تو دس روپے آپ کو پانچ واپس مل جائیں گے اور تھرڈ میں اگر آپ کسی ایک اترنے کے آدھے گھنٹے کے اندر بیٹھیں گے تو آپ کے اونلی فائیو روپیز رکھیں گے تو یہ تھا جی نائن نمبر روٹ کا سکول کالیج یونیورسٹیز وغیرہ کا جو میرے علم میں تھا اگر کوئی بھول چک نہیں ہوئی ہو تو جو ہے وہ غلطی سے اگر نہیں میری میں نے کچھ غلط چھوڑ دیا غلطی سے تو اس کے لئے ممازل چاہوں گی اور میرے خیال سے کہ یہی ہے ٹھیک ہے اچھا میں نے ایک غلطی کی مجھے آج میری بہن نے بتایا کہ آپ نے جو ہے وہ سولہ نمبر کے روٹ میں مولانا شکت علی روڑ کو کہہ دیا یا کالیج روڑ تو امسو سوری بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا ہے جس نے بھی دیکھا وہ یا تو اگنور کرتے یا وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ ہو چھوک میں تھے موڑ کے تو کالیج روڑ کیلتے ہو آگئے ہوتے تھے مولانا شکت روڑ امسو سوری اس کے لئے بہی بڑی شرمندہ ہوں ہے کہ یہ چیزیں اچھا یہ چیزیں ہو جاتی ہے ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بول رہے ہوتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ نہیں ذہن میں آرہا ہوتا بہت ساری چیزیں آپ کیمرے کو دیکھ رہے ہو آپ اپنے فریم کو دیکھ رہے ہو ساتھ میں سپیچ جو کرنی ہے وہ بھی ذہن میں ہے تو اردگرد کے محول کا بھی دھیان رکھنا ہے وہ ٹین ڈبے والا آگئے تو میں ہوتا ہی انہوں پاؤز کر دیں وہ ساری چیزیں ہوتے ہیں تو وہ بعض وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں نے سنٹنس کیا بولا ہے تو میں نے کہیں کالج روڈ کہہ دیا وہ مولانا شکتلی روڈ ہے سولہ نمبر میں ٹھیک ہے جی اللہ حوچوک ہے نا روبی اللہ حوچوک کے بات کہا تھا اللہ حوچوک کے بات تو اس کے لئے معذرت تو جناب جی اب ہم جو ہے اس کو شوک چوک شوک کے بعد میں نے کہہ دیا جو مولانا شوکتلی روڈ کو کالج روڈ اس کے لئے جس کو پتہ ہے وہ تو ہستے ہوں گے یا سمجھ گئے ہوں گے کہ غلطی سے ہو گیا خیال جی انسان ہے انسانوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں اور اگر ہمیں غلطیاں ہم سے نہ ہو تو ہم فرشتے نہ ہو اللہ ہمیں ہماری غلطیوں پر معاف فرمائے ہر طرح کی غلطی پر باقی خیال رکھے گا اپنا بہت ساتھ دعاوں میں یاد رکھی گا میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت سارے لوگ جو ہیں میرے چینل کو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں سبسکرائب لوگ تو بہت تھوڑے ہیں جو دیکھتے ہیں انسبسکرائب زیادہ دیکھتے ہیں تو پلیز وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں دعاوں میں یاد رکھیں کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ